بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹو ہے جس کا نام سیٹس فنکشنز اینڈ گروپس ہے اور اس لیکچر میں ہم ایکسرسائز ٹو پائنٹ ٹو سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ ٹرمز دیکھیں گے جو کہ ایکسرسائز ٹو پائنٹ ٹو میں ہیلپ فل ہوں گی اور ہم ان کو یوز کریں گے ایکسرسائز ٹو پائنٹ ٹو میں ٹھیک ہے تو آپریشنز آن سیٹس ہم نے دیکھنا ہے پہلے کہ کون کون سے آپریشن سیٹس پہ اپلائے کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹاپک کا نام ہے آپریشنز آن سیٹس کون کون سے آپریشنز ہو سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یونین کی یونین آف ٹو سیٹس یونین کا ویسے کے مطلب ہوتا ہے یونین جو ہے ایک آپریشن ہے ٹھیک ہے جو سیٹس پہ ہم اپلائے کریں گے یونین آف ٹو سیٹس یونین کا ویسے مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزوں کو کمبائن کر دینا ٹھیک ہے ملا دینا وہ یونین ہو گیا اب سیٹس میں یونین کس طرح سے فائنٹ کیا جاتا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے اس میں ٹھیک ہے تو ایک اگزامپل سے ہم پہتے ہیں کہ لیٹس پوز ہمارے پاس دو سیٹس ہیں یونین آف ٹو سیٹس دیکھرے ہیں تو دو سیٹس ہمارے پاس ہیں لیٹس پوز ایک کا نام اے ہے set اور وہ set equal ہے 1,2,3 کے 1,2,3 اس کے elements ہیں ٹھیک ہے اور یہ اور set ہمارے پاس موجود ہے جس کا نام set B ہے ٹھیک ہے اور اس میں elements جو ہیں 2,3,4,5 یہ اس کے set کے elements ہیں ٹھیک ہے تو ایک set A ہے جس کے elements 1,2,3 ہیں اور دوسرا set B ہے جس کے elements 2,3,4,5 ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو دو ہمارے بار سیٹس ہو گئے اب ہم نے ان کا یونین فائنڈ کرنا ہے تو یونین ہم کس طرح سے فائنڈ کریں گے یونین کیا ہوتا ہے دونوں چیزوں کو ملا دینا کسی بھی دو چیزوں کو ملا دینا تو سیٹس میں یونین کیا ہوگا کہ ان دونوں سیٹس کے ایلیمنٹس کو ملا دینا کمائن کر کے ایک سیٹ بنا دینا ٹھیک ہے تو کمائن کس طرح سے کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کے ایلیمنٹس بھی ہم لکھ لیں سیٹ اے کے اس کے بعد سیٹ بی کے بھی ایلیمنٹس لکھ لیں اور ان کو ایک ہی سیٹ میں لکھ لیں تو وہ یونین بن جاتا ہے تو یونین جو ہے اس کا سیمبل ہوتا ہے مطلب کہ اگر میں اے اور بی دو سیٹس کا یونین فائنڈ کر رہا ہوں تو اے اور بی لکھ کر ان کے ذریعے میں یو کا سائنڈ ڈال دوں گا تو اس کا مطلب ہوگا اے یونین بی یعنی کہ اے اور بی کا یونین ہم فائنڈ کرنا جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اے یونین بی ہم کس طرح سے فائنڈ کریں گے سب سے پہلے تو میں سیٹ لکھ رہتا ہوں 1 2 3 ایلیمنٹس والا اے اس کے بعد یونین کا سائن اور پھر 2 3 4 5 یہ ہو گیا دوسرا سیٹ ان دونوں کا ہم یونین فائنڈ کر رہے ہیں تو اس کے ایلیمنٹس میں لکھ رہتا ہوں 1 2 3 ٹھیک ہے اب دوسرے سیٹ کے ایلیمنٹس میں لکھتا ہوں دوسرے ایلیمنٹس کے سیٹ کے ہیں 2 جو کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں اس کو میں ایک ہی سیٹ میں دوسرے ایلیمنٹس کی ریپیٹیشن الاؤڈ نہیں ہوتی ہے وہ سیٹ نہیں ہوتا پھر ٹھیک ہے تو 2 ہم پہلے لکھ چکے ہیں اس کو میں نہیں لکھوں گا اس کو رہنے دیتے ہیں اس کے بعد 3 آتا ہے 3 بھی پہلے لکھ چکے ہیں اس کو بھی میں دوبارہ نہیں لکھوں گا بلکہ میں اوپر کاٹنا تھا میں یہاں پر کاٹ چکا ہوں یہ آج جائے گا یہاں سے میں 3 نکال دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے 4 4 میں پہلے لکھا ہے نہیں لکھا تو 4 ہم لکھ دیتے ہیں اس کے بعد کیا آتا ہے 5 1 2 3 4 5 اور کوئی ایلیمنٹ باقی رہ گیا کوئی ایسے ایلیمنٹ نہیں ہے جو کہ A اور B میں موجود ہو اور ہم نے یہاں نہ لکھو ٹھیک ہے تو 1 2 3 4 5 یہ یونین ہم فائنڈ کر چکے ہیں A یونین B اچھا اب دیکھیں تو ہم نے کیا کیا اس میں یونین میں دو سیٹس کو کمبائن کر دیا دو سیٹس کے ایلیمنٹ کو کمبائن کر کے ایک ہی سیٹ میں لکھا تو وہ یونین ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے یونین آف 2 سیٹس اچھا اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اگر اس کو میں ریپریزنٹ کرنا چاہوں مطلب کہ ایک سیٹ بیلٹر نوٹیشن کی فارم میں تو اس سیٹ کو تو میں سپیسیفیکلی یہ لکھ سکتا ہوں سیٹ بیلٹر نوٹیشن کی کہ ایک سچ دیٹ ایکس بلانگس تو نیچرل نمبر اینڈ ایکس اس لیس تین ایکل ٹو فائیو یہ سپیسیفیک سیٹ کی بات میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں نے لکھ دیا ون سے لے کر فائیو تھا یعنی کہ نیچرل نمبر سے بلانگ کر رہا ہے اور لیس تین ایکل ٹو فائیو ہے لیکن میں لکھنا چاہ رہا ہوں یونین کے سیٹ کو جنرل فارم میں یعنی کہ سیٹ بیلٹر نوٹیشن کی فارم میں لکھنا ہے لیکن جنرل ای یونین بی کے آپریشن کو میں نے لکھنا ہے کہ ہوتا کیا ہے اس میں یہ ہوگا ایکس سچ دیٹ یونین کے سیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ایکس بلانگ کر رہا ہوتا ہے کس سے دونوں سیٹ سے مطلب کہ ایکس ایلیمنٹس جو ہیں وہ کس کس کے ہو رہے ہوتے ہیں مطلب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں دونوں سیٹ کے جس کا یونین فائند کر رہے ہیں مطلب کہ ای سیٹ کا بھی ایلیمنٹس ایکس بلانگ سٹو اے اے سے بھی بلانگ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکس بلانگ سٹو بی دونوں سیٹ کے ایلیمنٹس جو ان سے بلانگ کر رہے ہوتے ہیں دونوں سیٹ سے وہ ایلیمنٹس بلانگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کس کے ایکول ہے اے یونین بی کی جنرل فارم میں نے لکھ دیا In the form of سیٹ ویلڈر نوٹیشن اچھا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ نیکسٹ آپریشن کے اوپر آتے ہیں نیکسٹ آپریشن کیا ہے انٹرسیکشن آف ٹو سیٹس جب ہم نے یونین کی بات کی اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں انٹرسیکشن پہ آتے ہیں انٹرسیکشن انٹرسیکشن آف ٹو سیٹس اچھا انٹرسیکشن کیا ہوتا ہے انٹرسیکشن کا ویسے کے مطلب ہوتا ہے انٹرسیکشن ہوتا ہے یعنی کہ کسی دو چیز میں کوئی چیز کامن ہو نا وہ نکال لی جائے تو وہ انٹرسیکشن کہہ راتا ہے ٹھیک ہے تو انٹرسیکشن آف ٹو سیٹس مطلب کہ دو سیٹس کے درمیان انٹرسیکشن اگر فائنڈ کرنا ہے تو وہ کس طرح سے فائنڈ کیا جائے گا وہ ہم نے اس لیکچر میں دیکھنا ہے تو اس کو بھی ہم ایک اگزیمپل سے لے کر چلیں گے ٹھیک ہے وہ ہی اگزیمپل میں ریپیٹ کر لیتا ہوں جو اوپر ہم نے دو سیٹس لیے ہیں اے اور بی وہ ہی میں دوبارہ سے لکھ لیتا ہوں اے سیٹ ہے ون ٹو ٹری ایلیمنٹس کا ٹھیک ہے اور بی سیٹس جو ہے وہ ٹو ٹری فور فائیو یہ دو سیٹس ہو گئے ٹھیک ہے اے اور بی اب ہم نے اگر ان دونوں کا انٹرسیکشن فائنڈ کرنا ہے جس طرح سے اے یونین بی لکھا تھا اے اور بی کے درمیان میں یونین لکھا تھا تو وہ دو سیٹس کا یونین بند گیا تھا ٹھیک ہے تو اس طرح سے انٹرسیکشن کے لیے ہم N یوز کرتے ہیں یہ سمبل یوز کرتے ہیں انٹرسیکشن کے لیے ٹھیک ہے اے انٹرسیکشن بی اس ایکول ٹو اب میں دونوں سیٹس لکھتا ہوں ون ٹو ٹری اور ان کے درمیان انٹرسیکشن کا سائن پھر دوسرا سائن دوسرا سیٹ آ جائے گا 2 3 4 5 اب ان دونوں کا انٹرسیکشن فائنڈ کرنا ہے مطلب کہ جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کومن چیز کو انٹرسیکشن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان دونوں سیٹس میں کون کون سے ایلیمنٹس کومن آ رہے ہیں اگر دیکھیں تو 1 اس میں موجود ہے اس میں نہیں ہے 2 اس میں موجود ہے تو اس میں بھی ہے تو یہ دونوں میں کومن آ گیا تو یہ ہم لکھ لیتے ہیں 2 اس کے بعد نیکسٹ ایلیمنٹ پہ چیک کرتے ہیں 3 اس میں موجود ہے اور اس میں بھی موجود ہے دونوں سیٹس میں 3 موجود ہے تو ہم یہ بھی لکھ لیتے ہیں 3 اور اس میں تو کوئی ایلیمنٹ اور بچا نہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں 4 اس میں موجود ہے لیکن اس میں نہیں ہے 5 اس میں موجود ہے لیکن اس میں نہیں ہے تو وہ ہم نہیں لکھیں گے مطلب کہ صرف دو یہ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ ان دونوں سیٹس میں کومن ہیں تو یہ آ گیا انٹرسیکشن آف A and B اچھا اب اس انٹرسیکشن کے آپریشن کو میں اگر سیٹ ویلٹر نوٹیشن میں جنرلی ریپریزنٹ کرنا چاہوں گے انٹرسیکشن ہوتا کیا ہے تو میں کس طرح سے ریپریزنٹ کروں گا سیٹ ویلٹر نوٹیشن کی فارم میں لکھتے ہیں اے انٹرسیکشن بی اس ایکل ٹو ہوتا ہے اے انٹرسیکشن بی اس ایکل ٹو ہوتا ہے ایکس ایسا ایلیمنٹ سچ دیٹ کہ ایکس بیلانگ کر رہا ہو کس سے اے سے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایکس بیلانگ کر رہا ہوتا ہے بی سے بھی یہ ہوتا ہے سیٹ ویلٹر نوٹیشن میں ٹھیک ہے مطلب کہ اے میں بھی ہونا چاہیے وہ سیٹ اور بی بھی ہونا چاہیے یعنی کہ کامن ہونے چاہیے اب آپ دیکھیں کہ ہم نے یونین میں کیا لکھا تھا یونین میں بھی ہم نے یہ چیز لکھے دی لیکن اس میں یونین میں ہم نے کیا غلطی کی تھی کہ انٹ نہیں آنا چاہیے یونین میں ہم اے کے بھی لکھتے ہیں بی کے بھی لکھتے ہیں تو ایسا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا کہ اے اور بی میں کامن نہیں یہ تو کامن کو ریپیزنٹ پیار ہوتا ہے نا کہ اے میں بھی ہونا چاہیے اور b میں بھی ہونے چاہیے وہ element تب جا کے ہم وہ لکھیں تو وہ تو intersection بنتا ہے union میں تو ہم دونوں کے لکھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم and کا sign نہیں ڈالیں گے بلکہ اور کا sign ڈالیں گے مطلب کہ ہم a کے بھی elements لکھیں گے اور b کے بھی elements لکھیں گے اس کا مطلب کیا ہے a کے جو elements ہے وہ لکھ دو اور اس کے ساتھ ساتھ کے لکھو b کے جو elements ہیں اس کو بھی لکھ دو تو وہ union بن جاتا ہے union میں یہ ہوا تھا ہم نے یہ کیا تھا ا کے بھی elements لکھتے تھے اس کے بعد b کے بھی elements لکھے تھے لیکن جو repeat ہو رہے تھے وہ ہم نے دوبارہ سے نہیں لکھے لیکن وہ لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو intersection میں کیا ہوتا ہے صرف common ہم لکھتے ہیں مطلب کہ جو elements دونوں sets میں موجود ہوں مطلب کہ common ہوں وہ صرف elements لکھتے ہیں اس لئے میں نے کہا x belongs to a a سے بھی بلانگ کرنا چاہیے اور اس element کو b سے بھی بلانگ کرنا چاہیے تب جا کے وہ intersection بنتا ہے اچھا یہ تو ہو گیا union اور intersection ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں ایک set کی ایک form ہے ٹھیک ہے یہ type اسے کہہ لیں disjoint sets disjoint set disjoint sets کیا ہوتے ہیں اس کو بھی ایک example سے ہم سمجھیں گے disjoint مطلب کہ بلکل ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہونا چاہیے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے disjoint ٹھیک ہے تو دو sets میں لکھ رہا ہوں 1 3 5 7 9 اس کو ہم a set کہہ دیتے ہیں اور b set میں لکھتا ہوں 2 4 6 8 10 یہ دو sets بننے لئے اب دیکھیں ان دونوں میں sets میں کوئی ایک element بھی common آ رہا ہے اوپر والا جو ہے وہ odd کا sets ہے odd number کا sets ہے set ہے اور جو b set ہے وہ even numbers کا set ہے تو ان دونوں میں کوئی common نہیں ہے مطلب کہ اس کا intersection کیا ہوگا a intersection b is equal to کوئی common نہیں ہے تو null set کوئی بھی common نہیں ہے null set کا مطلب یہ ہے یا پھر اس کو ہم empty set کہہ دیتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے تو جب یہ case ہو کہ دو elements کے درمیان intersection phi آجائے یا empty set آجائے یا پھر other words ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں sets میں کوئی ایک element بھی common نہ ہو تو ہم ان دونوں elements کو کہتے ہیں یہ دونوں آپس میں کیا ہیں disjoint sets ہیں یہ آپس میں disjoint sets ہیں ٹھیک ہے ایک اور example لیتے ہیں let's suppose c ایک ہمارے پاس set موجود ہے one two three four five اور ہمارے پاس ایک اور set موجود ہوگا d جو کہ ہے six seven nine two ten اب ان دونوں sets میں دیکھیں یہ دونوں disjoint sets ہیں یا نہیں ہیں یہ آپ مجھے بتائیں گے دیکھ کے بتا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو اب بھی میں آپ کو بتاؤں گا اگر وہ ہی آپ نے بتایا ہو تو مطلب کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہے کہ disjoint sets کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ دونوں disjoint sets نہیں ہیں not disjoint sets کیوں کیوں کہ ان دونوں sets میں common کیا آ رہا ہے two two کا element common آ رہا ہے میں نے کیا کہا تھا کہ ایک بھی element common نہیں آنا چاہیے disjoint sets میں ٹھیک ہے تو ان کا intersection کیا بنتا ہے c intersection d ہم لکھیں گے کیونکہ c نام ہے اس set کا c intersection d is equal to two آ رہا ہے element ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں ان میں سے common آ رہا ہے phi نہیں آیا empty set نہیں آیا مطلب کہ یہ disjoint sets نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ پہچانا ہوتی ہے disjoint sets کی کے دونوں میں intersection phi آنا چاہیے یا empty set آنا چاہیے اچھا یہ تو ہم نے دیکھ سیا disjoint sets کیا ہوتے ہیں اب ہم آتے ہیں overlapping sets کیا ہوتے ہیں overlapping sets overlapping sets overlapping sets جو ہوتے ہیں وہ بالکل inverse ہوتے ہیں جو ہم نے پہلے پڑھا ہے disjoint sets کا ٹھیک ہے مطلب کہ اس میں کوئی نہ کوئی intersection آ رہا ہوتا ہے تو جس طرح سے میں example کے طور پر دیکھ لیتا ہوں two three four five یہ ایک set ہے اس کو ہم a کا نام دیتے ہیں اور b set ایک اور لکھ لیتے ہیں four five six seven eight یہ دو sets ہمارے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں تو کوئی نہ کوئی مطلب کہ intersection elements کا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے four elements اس میں موجود ہے اس میں بھی موجود ہے five اس میں موجود ہے تو اس میں بھی موجود ہے ٹھیک ہے مطلب کہ intersection آ رہا ہے ان دونوں میں تو یہ دونوں آپس میں sets کے ہوں گے overlapping sets یعنی کہ جو disjoint sets نہیں ہیں وہ overlapping sets ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور condition بھی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے subsets نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے مطلب کہ a جو ہے وہ b کا subsets نہیں ہوئے چاہیے اور ساتھ ساتھ میں b جو ہے وہ a کا subsets نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو example اس کی بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ صحیح طرح سے clear ہو جائے ایک set میں لکھ رہا ہوں one two three یہ ایک set ہے جس کا نام c ہے اور d set جو ہے وہ one two three four five six seven یہ dois sets ہمارے پاس موجود ہیں اب یہاں پر دیکھیں ایک condition تو ٹھیک ہے مطلب کہ دونوں میں intersection آ رہا ہے مطلب کہ one اس میں موجود ہے اس میں بھی موجود ہے two اس میں موجود ہے تو اس میں بھی موجود ہے three اس میں موجود ہے تو اس میں بھی موجود ہے تو intersection آ رہا ہے تو کیا یہ overlapping sets ہیں یا نہیں ہیں آپ بتائیں گے نہیں اس کو ہم overlapping sets نہیں کہہ سکتے ایک condition تو یہ verify کر رہا ہے سیٹسفائی کر رہا ہے کہ اس میں انٹرسیکشن آ رہا ہے لیکن مسئلہ کہاں پر ہے مسئلہ یہاں پر ہے کہ سی سیٹ جو ہے وہ سب سیٹ ہے ڈی کا کیونکہ سب کے سب ایلیمنٹ سی کے جو ہیں وہ ڈی میں لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے سی جو ہے وہ سب سیٹ ہے ڈی کا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اگر ایسا ہو کہ کوئی ایک سیٹ دوسرے سیٹ کا سب سیٹ ہوگا تو اوویسلی اس میں انٹرسیکشن تو آئے گا لیکن جب سب سیٹ ہو تب وہ اوور لائپنگ سیٹ نہیں کہلائیں گے ٹھیک ہے تو یہ سی جو ہے وہ ڈی کا اوور لائپنگ سیٹ نہیں ہے اچھا یہاں پر تو اوور لائپنگ کی بات سمجھ آ گئی اس کے بعد ایک اور آپریشن ہم دیکھتے ہیں ڈیفرنس آف ٹو سیٹس ڈیفرنس آف ٹو سیٹس دو سیٹس کے درمیان ڈیفرنس ڈیفرنس کا کیا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے میں فرق کرنا مطلب کہ اگر ایک بندہ ہے میرے پاس میرے سامنے بندہ میں بنا رہا ہوں جی یہ ایک بندہ ہے ٹھیک ہے اور دوسرا بندہ یہ ہے یہ آنکھیں بھی بنا دی میں نے یہ فیس ہو گیا اس کا اس کے چلیں بال بھی بنا دیتے ہیں اچھا اب ان میں میں ڈیفرنس کریٹ کرنے لگا ہوں آپ دیکھتے جائیں کہ میں کس طرح سے ڈیفرنس بنا رہا ہوں یہ اس کو میں نے بنا دیا ریڈ شیٹ اور اس کو ہم بنا دیتے ہیں چلیں گرین پاکستانی یہ پاکستانی بندہ ہے اچھا اب ہم آتے ہیں ٹاپک کے اوپر کہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے بتائیں جی ڈیفرنس کہاں کہاں پر ہے ایک تو یہ ہے کہ اس نے ریڈ کلر کی شیٹ پہنی ہے اس نے گرین کلر کی شیٹ پہنی ہے یہ ڈیفرنس ہو گیا ٹھیک ہے ریڈ اور گرین کا ڈیفرنس اچھا اس کے علاوہ یہ بندہ گنجا ہے اس کے سر پہ بال ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں گنجا لکھ دیتا ہوں اور اس کے سر پہ بال ہے with hair یہ ڈیفرنس ہے ان دونوں میں ٹھیک ہے تو ڈیفرنس ہم جنرلی دیکھنے چاہ رہتے ہوتا کیا ڈیفرنس اچھا اب ہم آتے ہیں سیٹس کے اوپر کہ سیٹس میں ڈیفرنس کیا ہوگا سیٹس میں ڈیفرنس ہم اگزیمپل سے سمجھیں گے تو میں سیٹس لے لیتا ہوں ٹھیک ہے ایک سیٹس میں ڈیفرنس میں ڈیفرنس میں ڈیفرنس کیا ہوگا ڈیفرنس بیٹ وین ان دونوں sets کا تو میں وہ elements لکھوں گا جو L set میں موجود ہوں لیکن M میں موجود نہ ہوں یہ difference ہوگا ٹھیک ہے جو چیز L میں موجود ہے اور MB میں موجود ہے وہ تو common ہوگی نا common کے علاوہ دیکھیں جو L میں موجود ہو L set میں اور M set میں موجود نہ ہو وہ difference ہے ٹھیک ہے مطلب اس کے پاس 2, 3, 4 ایسے elements ہیں 2, 3 اور 4 جو کہ اس کے پاس نہیں ہیں تو یہ difference ہے between these L set and M set یہ ہو گیا L minus M اور اگر میں دیکھنا چاہوں کہ M minus L M minus L کا کیا مطلب ہوگا پہلے میں M set لکھوں گا 5, 6, 7, 8, 9, 10 اور اس کے بعد L set لکھوں گا جو کہ ہے 2, 3, 4 5, 6 ٹھیک ہے اب میں M minus L find کر رہا ہوں مطلب کہ ہم نے وہ elements دیکھنے ہیں جو M میں موجود ہوں لیکن L میں موجود نہ ہوں ایسے کون سے elements ہیں دیکھیں 5 اور 6 یہ دونوں تو موجود ہیں اس میں بھی ہیں M میں بھی اور L میں بھی باقی elements دیکھیں 7, 8, 9, 10 یہ ایسے elements ہیں جو کہ اس کے پاس نہیں ہیں M کے پاس موجود ہیں تو ہم وہ لکھیں گے 7, 8, 9, 10 یہ ایسے elements ہیں جو کہ M set کے پاس موجود تھے اور L set کے پاس موجود نہیں تھے اس وجہ سے میں نے یہ اس طرح difference میں لکھ دیا یہ ان دونوں میں difference ہے ٹھیک ہے L minus M کا result اور ہے M minus L کا result اور ہے L minus M کا مطلب یہ ہے کہ L کا difference M سے مطلب کہ L کے پاس کون سے ایسی چیز ہے جو کہ M کے پاس نہیں ہے اور M minus L کا کیا مطلب ہے M set کے پاس کون سے ایسے elements ہیں جو کہ L set کے پاس نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا difference of two sets اس طرح سے دیکھا جاتا ہے آجا اس کے بعد ہم ایک چیز دیکھ لیتے ہیں universal set تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے related ایک operation ہوتا ہے implement of set یا complement of set ٹھیک ہے تو complement of our set complement of set کس طرح سے ہم find کرتے ہیں دیکھیں ایک نہ ایک set universal set ہوتا ہے ٹھیک ہے universal set میں لکھ دیتا ہوں جی one two three four five six seven eight nine ten مطلب مطلب بڑا set ہوتا ہے universal set کیا ہوتا ہے بڑا set ہوتا ہے جس میں باقی sets جن کی ہم بات کریں گے سب کے سب اس کے sub sets ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جو میں ابھی ایک set لکھتا ہوں a set لکھوں تو وہ universal set کا sub set ہونا چاہیے otherwise یہ universal set نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو a set میں لکھ رہا ہوں جی a set میں لکھتا ہوں four five six تو یہ اس کا sub set ہے بلکل ہے کیونکہ اس کے سارے elements جو ہیں وہ universal set میں موجود ہیں ٹھیک ہے تو universal set ہوتا ہی وہ set ہے جس جس میں ہم باقی sets کی اگر بات کر رہے ہوں a ہو b ہو c ہو وہ سب کے سب universal set کے sub sets ہوں گے ٹھیک ہے اچھا اب ہم آتے ہیں compliment پہ compliment کس طرح سے find کیا جاتا ہے let's suppose میں a set مجھے given ہے اور میں اس کا compliment find کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کو ہم denote اس طرح سے کرتے ہیں اس کے اوپر یا تو چھوٹا سا c میں لکھ دوں یا پھر ایک ڈیش ڈال دوں ٹھیک ہے وہ compliment کو represent کرتا ہے تو میں ایسا کرتا ہوں c لکھ دیتا ہوں compliment کے لیے تو a کے اوپر c میں لکھ دیا تو یہ بن گیا a compliment جو کہ equal ہوتا ہے u minus a یہ ہوتا compliment cooperation ٹھیک ہے تو u minus a کس طرح سے جس طرح سے sets کا difference find کرتے ہیں اسی طرح سے کیونکہ universal set بھی ایک set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 ٹھیک ہے یہ universal set میں لکھ دیا اس کے بعد minus کا sign اور پھر a set ٹھیک ہے تو ان دونوں کا difference لے لیں وہ کیا آئے گا 1 2 3 4 5 6 تو common ہے ٹھیک ہے اس کو نکال دیتے ہیں 4 5 6 یہ باگی کیا ہے 7 8 9 10 یہ مرپس آگیا a compliment کے equal یہ ہوتا ہے compliment ٹھیک ہے universal set میں اس set کو نکال دیا جائے یا difference اس کا لے لیا جائے ٹھیک ہے universal set کے ساتھ تو وہ آجاتا a compliment یہ یاد رکھنا a minus u نہیں find کرنا وہ اور چیز ہو جائے گی a difference ہو جائے u کے ساتھ ہم نے یہاں پر u minus a ہمیشہ find کرنا ٹھیک ہے یا جس set کا بھی آپ نے compliment find کرنا وہ بعد میں آئے گا u minus کے بعد آئے گا تو یہ ہوتا ہے compliment تو یہاں پر ہم نے بہت سارے operations دیکھے اس لیکچر میں کیونکہ use ہوں گے exercise 2.2 میں تو next لیکچر سے ہم انشاءاللہ exercise 2.2 start کریں گے تو ابھی اس لیکچر کو یہاں پر ختم کرتے ہیں